بلند شہر بلند شہر سرکاری دفتروں کے گریبوں کے چکر کاٹنے کو دیکھتے ہوئے بلند شہر صدر ویدھان سوہ سے چناؤ لڑنے کا من بنایا کامران عرف سلطان مرزا نے ہمارے ایڈیٹر انچیف وسیم احمد صدقی سے خاص باتچیت میں کیا کہا کامران عرف سلطان مرزا نے دیکھے اس خاص خبر میں اور کامران خان سے سلطان مرزا بننے کا پورا سفر سنیے خود ان کی زبانی اتفردیس میں دو ہزار بائیس کی ویدان سوہ چناؤ کو لے کر سیاسی امکہ کا مسان شروع ہے جس کے چلتے آج ہم بات کریں گے بلند شہر کی سب سے ہارٹ سیٹ سدر سیٹ کی جی ہاں یہ وہ سیٹ ہے جہاں بسپا سے دس سال ویدائے گرے حاجی علیم کے بعد حاجی یونوس اب بسپا چھوڑ کر راشتر لوگ دل کا دام ان تھام کے اپنے پرتیشی گروپ میں اُبرتے ہیں لیکن اس کا ساتھ ساتھ ہی اب بلند شہر میں ایسا یوبا چہرہ جو گریبوں کا مسیح کہا جاتا ہے جو ساتھ ساتھ سلطان مرزا بھی کہا جاتا ہے جی ہاں نام تو ہے ان کا کامران لیکن انہیں لوگ کہتے ہیں کہ سلطان مرزا آپ بھلی باتی جانتے ہیں کہ سلطان کس کو کہا جاتا ہے جس کا دل بڑھا ہوتا ہے جو گریبوں کے پڑتی جو گریبوں کے پڑتی لگن رکھتا ہے گریبوں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملاتا ہے اور ان کا صحیح کرتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ سلطان تو آج آپ کو ہم اصلی سلطان سے روبرو کرائیں گے آخر یہ کون سلطان ہے اور یہ چناؤں میدان میں اُترے ہیں ان کے اُترنے کے بعد جو بیبکچیوں کے چہرے ہوں گے وہ واقعی دیکھنے والے ہوں گے چلیے روبرو کراؤں گا میں کامران اور سلطان مرزا سے کامران اور سلطان مرزا جی سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا جیسے کہ آپ آپ سے پہلے کئی بار چناؤں لڑے جلا پنچات کا چناؤں بھی اتھیاس تو آپ کا رہا لیکن اس بار کہ آپ کے مند میں ویچار ایسا آیا جو آپ بیدان زبا چناؤں لڑنے کا مند بنا رہے ہیں دیکھئے پہلے کہ آپ لوگوں کو شکریہ دہ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے رات میں یہاں پہ ہے میں بہت بہت سکریہ دہ کرتا ہوں آپ لوگوں کو شکریہ دہ کرتا ہوں اور اپنے جب دین رات آپ جندہ کی دیش میں جندہ کی سیفہ کرتے ہیں تو وہ بھی تو رات ہوتی ہے نا جی وہ آپ کی بڑھ اپنے بھائی لیکن وہ میرا کرتے وزداج میں ان لوگوں کو گریب ہوگی سب کی مدد کروں جس لاکھوں پیچھے نہیں ہٹوں کبھی بھی رات دن سے مجھے ایک ہے میں اپنا کام اپنی جندگی ان کے پر گھر جا رہا ہوں ایسا نہیں مجھے بہت پیار دیا جلہ پانچات اللہ میں وارڈ مبائل سے مجھے سو کسو پرسینڈ بورٹ اپنے گاؤں سے ملی اور بورٹ ہر جگہ سے اچھی بورٹ ملی تھی ہارڈ جی تلہ کے ہاتھ میں تھی اگلی بار انسل ہم نے سوچا لنگ لیکن بدان سوا کے آنے پر جب مجھے بہن کباری بھائی واتی گئے ہاں سے مجھے انہوں نے چھنا کہ آپ چھناو لڑیں تو میرے پاک خبر آئی تھی لیکن ابھی تک کوئی ٹکٹ کیلئے نہیں ہوا نا کوئی ڈگلیر ہے ایک من بننایا کہ چھناو لڑیں اور اپنے بھائیوں کا جتنے گریب لوگ ہیں ان کا سب کا کام کریں اگلی ایسا من میں ویچار کیسے آیا کہ آپ بلن شہر کی ویدان سوا سے ویدان سوا کا چھناو لڑیں کیا سوچ کر آیا یہ مجھے بھائی میری بہت سنی بہت پر آسان لوگ ہیں اور ایک صدر سیڈ ایسی ہے جس سے فیصلہ ایک آدمی ہسپتال سرکاری گورنمنٹ ہسپتال سبچی جو بھی ہوتی ہے وہ سرکاری ہسپتال بھی گورنمنٹ کی جتی بھی سفیدہ مل سکتی ہوں تو صدر سوٹ پر ملیں گی اگر صدر میں بیٹھ کے ہی کام کر سکتا ہے چاہے وہ کوئی بھی لوگیں مجھے اچھی کی پروا نہیں ہے لیکن میں چناؤ لوگا تو انساء اللہ اس لیے لوگا کے انساء اللہ اس لیے لوگا کے گریبوں کی ہر سمیت کے لوگوں کی انہ کو جاتی بات راجیتی کروں ہوں سب کے لیے راجیتی مجبوت ہوگی سب کے کام آنے کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں اگر مال لیجئے بسپا سے آپ کا ارادہ بن رہا ہے اگر بسپا آپ کو ٹکٹ نہیں دیتی ہے کہ اس کے علاوہ اور باڈی سے بھی چناؤ لوگا دیکھیں میری بات سنی یہ میری کچھ نہیں میں چناؤ لوگا اگر بسپا سے ٹکٹ ہوتا ہے میں بسپا سے ٹکٹ ہوگا تو لوں گا نہ تو پھر میں اپنے گھر آکے بیٹھوں ورام سے میں کوئی جو نہیں ماروں پھر کسی کے لیے بھی دیکھیں دیکھیں ایک سوچ ان کے دلوں میں یہ بھی ہے کہ غریب مظلوم ادلیت لوگوں کا سہارا بننے کے لیے یہ بسپا سے فٹیاشی کے روپ میں اپڑھیں گے اگر ان کا کہنا یہ بھی ہے صاحب تو اور پہ اگر بسپا ٹکٹ نہیں دے گی تو میں چناؤ لوگ نہیں لڑوں گا لیکن ان کا خاص مقصد جو دیش ہے وہ صرف جندہ کے بیچ میں رہ کر جندہ کی سیوہ کرنا ہے جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ صدر سیٹ پر جو سیٹ ہے سبھی سرکاری دفتر وہاں ہوتے ہیں وہی پریشانی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے چناؤں لڑنے کا بند بنایا اب میں جاننا چاہوں گا کہ لوگ انہیں سلطان مرزا کیوں کہتے ہیں اس کے پیشے کا کہہ رہا ہے دیکھیں یہ ہر آدمی سلطان ہے اگر اپنے دل کے اندر سوچیں جو سب کی مدد کرے وہ سلطان ہیں دوسری بات یہ ہے کہ میں گریب پریوار سے ہوں گریبوں کی بیج میں رہا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ گریبوں کی مدد کرنے والا ہی سلطان بن سکتا باہر بھی دیس سے یہ کوئی بیجنسمن سلطان نہیں بن سکتا جیسے کہ ہزاروں لوگوں کوویٹ کے دوران ہزاروں لوگوں کی مدد سلطان مرزا بن کر کامران جی نے کھی تھی میں چاہوں گا کہ اس بار بھی کورونا دوبارہ تیجیز افتار آ رہا ہے اگر خدا نہ خواستے دوبارہ کوویٹ کے تحت جو ہے اگر لوگ ڈاؤن لگ گیا تو اس بار آپ کی کیا بھومی کا رہے گی دیکھیں میں نے ہر گھر میں پورے مہینے کا راسم پرچھایا 35-35 کی لوگ ہیں تو اسے اپنی طاقت سے زیادہ کروں گا یہ میرا بادا ہے پیچھے نہیں ہٹ ہوا نہ کچھ چناؤ کا لالچے یہ تو مجھے ایک آفر ملا بس پاسے جس میں جاتاو سماج دلیل سماج یہ لوگ جب ساتھ لگ جاتے ہیں تو مسلم اور جاتاو کا ملکے ہی چناؤ جی سکتا آدمی دوسرا کوئی بھی پرک نہیں ہے کیونکہ میں لوگ دل سے چناؤ رلا اور میں اس لئے چناؤ را تھا میں آپ کو بتا دوں کہ کامران ارف سلطان مرزا بولند شہر کے ایک چھوٹے سے گاؤں چندورو کے گاؤں میں رہنے کے بعد ان کی سوچ ان کی بولندیاں ان کے وعدے ان کے ارادے اتنے نیک اور اتنے مضبوط ہیں کہ آج یہ ویدھان سبا میں چناؤں میں اپنا لکاز بھائیں گے یقین ایسے پرتیاشوں کو جنتا چاہتی ہے اور یہ ویدھان سباوں پہنچیں گے اور جنتا کے بیچ جانے کے بعد یہ جنتا کی سیوہ ہمیشہ کریں گے میں اپنے سہی ہوگی راشد خان کے ساتھ وسیم صدقی بھارت افتار نیو سیلا بیوٹی جان ہمارے یہاں برائیڈل میک اپ ہیچ ڈی 3 ڈی سلیکون ایر برش میک اپ بیبی براؤن نیلز آرٹ آدھی کیا جاتے ہیں ہیر کیمیکل سمودھنگ ڈی مولڈنگ کیرٹین جیسے بارٹوکس بھی سبھی کیمیکل ورک ہیر سپیشلس تیورہ کیا جاتے ہیں سبھی طرح کے کلر گلوبل ہائیلائٹ اور ایر لوک نیلز ہوم سرویس کے لیے پانچ ہزار تک کی سرویس کرانا کم پسری ہے نارمل فیشل سے ایڈوانس فیشل تک سبھی سویدھائیں اپلپ دیں